کچھ پوائنٹس کلیر کرنے آیا ہوں جو پاکستانیوں کے لیے ایک بری خبر سمجھ لیں یا آپ آور سیز کے لیے ایک بری خبر سمجھ لیں جو لوگ اسائلم لے کے ویٹھے وے ڈیفرنٹ کنٹریز کے اندر یہاں سے ڈنکی لگا کے چلے جاتے ہیں ویسے چلے جاتے ہیں سیاسی پناہ جا کے لے لیتے ہیں دوسری کنٹریز کے اندر اور ان کو کولتے ہیں کہ بھئی آپ ہمیں اڈاپٹ کر لیں اور ہمیں اپنا پاسپورٹ دے دیجئے ان لوگوں کے لیے ابھی ایک بہ بہت بڑی ایک نیوز آئی ہے ٹھیک ہے اب وہ نیوز کیا ہے اور یہ نیوز آئی ہی کیوں ہے میں طرح دو تین چیزوں کے اوپر بات کروں گا ٹائم ہوا تو لازمی دیکھئے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بہل ایک لازمی دبا دیجئے گا سب سے پہلے اسائلم ہوتا کیا اسائلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ اپنی کنٹری چھوڑ کے کسی اور کنٹری میں جاتے ہیں اور وہاں جا کے پناہ لے ل آتے ہیں اور وہ کنٹری والوں کے پاس کوئی پھر جواز نہیں رہ جاتا وہ پیچھے بھیج نہیں سکتے آپ لوگ پاسٹرپورٹ غائب کر دیتے ہیں اور آپ ان سے ان کی ریزیڈنسی پرمیٹ مانگتے ہیں جس کا ایک الگ پروسیجر ہے ٹھیک ہے کس میں پانچ سال لگ جائیں دس سال لگ جائیں چھے میرے لگ جائیں ڈیپینڈ آن دیٹ پرٹیکولر کنٹری روزن ریگولیٹن جب تک آپ کو ایزا لیبر ویری لو ویجز کے اوپر ڈیفرنٹ لوگیشن کے اوپر ہار جان کیوں آیا سامنے یہ سمجھنے کی بڑی امپورٹنٹ ضرورت ہے آپ لوگوں نے دیکھا ابھی پیچھے کچھ عرصے کے اندر بڑی تیزی سے پاکستانی ڈیفرنٹ کنٹریز کے اندر جا کے اللیگل ایکس کے اندر ساتھ ایون کے یو اے والوں نے شکایت کیے جا کے ابھی پیچھے یو اے کا ایک وفت پاکستان کے وفت سے جا کے ملا ہے پریزیڈن سے ملا ہے وہاں پہ یہ بات نہیں ہوئی کہ آپ کے ویجزے کیوں کھولے جائیں کب کھولے جائیں یہاں پہ یہ بات ہوئی کہ بھئی آپ کی کنٹریز اتنی تیزی سے لوگ کیوں زیادہ باہر آ رہے ہیں میں مانتا ہوں بھئی پہلی بات تو گورنمنٹ کی ہے کہ بھئی آپ اتنے رسورسز یا جوب سیسلیٹیز پروائیڈ یہاں پہ کر دیں کہ لوگ کو اچھا قدم ہی نہ اٹھائیں پردہ ڈالتے ہوئے ایک نیا پردہ اوپر سے اوپن کیا ہے ریڈ کارپیٹ کے ساتھ اسے بولا جاتا ہے کہ بھئی اب جو لوگ وہاں پہ جا کے اللیگل ایکٹ کریں گے اللیگل ہی ہو گیا نا سیلم لینا کیا کوئی لیگل ایکٹ نہیں ہوتا آپ کسی بھی کنٹری میں جا کے اور سٹے ہو جاتے ہیں بھاگ جاتے ہیں واپس نہیں جاتے آن ٹائم تو بھئی آپ کو اس کنٹری میں پاکستان انہوں نے کہا دیا کہ بھئی ان لوگوں کو اب جو ہے نا اگر آپ پاسپورٹ آپ کے پاس ہیں اور ان کے کینسل کیے جا رہے ہیں اور جو رینیو کروانے کے لیے بھی آئے گا نا اس کا رینیو نہیں ہوگا ختم ہمارا تعلق اس بندے سے ختم اس کی شہریت پاکستان کی ختم اب آپ اس کے ساتھ جو مردی سلوک کریں چاہے گولی ماریں چاہے اس کو گھٹر میں کام کروائیں چاہے اس کو دو یورو دیں یا ایک ڈالر دیں ہمیں کو فرق نہیں پڑتا ہم آپ سے کوئی وہ نہیں لیں گے تو یہ ہوتا ہے بھئی جس کا مطلب کہ اپنے کو کچھ نہیں ہے اب اس سے کیا فائدہ یا نقصان ہونے والا ہے اب یہ آپ ذرا ساتھ سمجھے گا دیکھیں جو لے کے بیٹھے ہیں وہ تو بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے تو وہ پروسس کمپلیٹ کرنا ہے جو بھی پانچ سے داد دس سالوں کا ہے انہوں نے اپنا کام لے لینا ہے شاید کہ یہ جو نئے جانے والے لوگ ہیں اس ڈر سے کہ یار نہ آگے کے رہیں گے نہ پیچھے کے رہیں گے کچھ الیگل ایکس نہ کریں اور اس کے علاوہ یہ اقدام اس لیے بھی اٹھایا گیا ہے تاکہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر کنٹریز کو بتایا جائے کہ بھئی دیکھو ہم نے اپنا کام ادا کیا دیا ہم صرف بیچے سٹیٹمنٹ کے اوپر کر دیا بٹ کر دیا اب یہ جو نیوز تھی یہ آلریڈی سبمیٹ کر دی گئی ہے ٹو دا ایمبیسیز آف آل آور دے کنٹری ٹھیک ہے جتنی بھی دنیا ہیں ہم مالک ہیں سب کی کنٹریز کو ہیں بتا دیا گیا کہ بھئی پاکستان کے سائنو والوں کے پاسپورٹ کینسل ہیں اب آپ ان کے ساتھ جو مرضی سلوک کریں دینا ہے دیں نہیں دینا نہ دیں یہوں پرانے جمانے کے زمانہ جالیت والے دور پہ جا کے بیچے ان سے کام کروائیں مزدوری کروائیں ہمیں کوئی یہ شکایت نہیں کر سکتے اور ہم آپ سے کچھ بھی نہیں کہیں گے آپ جو مرضی کریں ہمارا ان سے رشتہ ٹوٹ گیا یہ بات بڑے امپورٹنٹ ہے اب اس سے دنیا کے وہ کہتے ہیں ممالک کوئی پسا لگیا پاکستان نے کچھ ایکشن لی ہے ٹھیک ہے اپنی اپنے بات بوتے پہ اپنی چیزوں کے اوپر سو اب آپ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے بھئی ڈیپینٹ کر رہا ہوتا ہے اس کنٹری کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ لوگ کیوں اس کنٹری کو چھوڑ کے دوسری کنٹریز پہ جا رہے ہیں اس ریزن بیہائنڈ اس ریزن کو کلیر کرنے کی ضرورت ہے ہمیں ایزا پاکستانی ٹھیک ہے نوٹ آنلی کہ ہم کہیں کہ بھئی ہمارا ان سے تعلق ہی ختم نہیں ہمیں یہ چیزوں کو کلیر کرنے کی ضرورت ہے کیوں لوگ یہاں سے چھوڑ کے جا رہے ہیں کیوں یہاں پہ ریسورسز اویلیبل نہیں ہے کیوں جوپس اویلیبل نہیں ہے کیوں اوپرچونٹیز اویلیبل نہیں ہے کیوں لوگوں کو یہ سخت قدم لینا پڑھا ہے کوئی بندہ خوشی سے نہیں جاتا اپنا گھر چھوڑ کے بات یہ ساری چیزیں شاید کہ میری آواز آگے تک پہنچ سکے تو لوگ سمجھ سکیں کچھ چیزوں کو بٹ میں پھر آپ سے بولوں گا ایسا کوئی بھی اقدام مت کریں قدم مت اٹھائیں جو آپ کو الیگل کریں کیونکہ اب پاکستان نے بھی آپ سے تعلق توڑ دیا اب آپ اور اوپر والے کے بھروسے جہاں پہ بیٹھیں گے جنگلوں میں بیٹھیں ہیں کسی کے کیمپوں میں بیٹھیں ہیں کسی کے گھروں میں بیٹھیں ہیں آپ اور اوپر والا آپ کیا ہوگیتا ہے نا فی امان اللہ وڈیو کو لائنگ شیئر کر دیجئے کہ شاید یہ بات لوگوں تک پہنچ جائے اللہ حافظ